جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ this is اسلام دستی from onlinewebpreacher.com دوستو آج ہم لوگ سیکھیں گے کہ کیسے ہم لوگ انہیں بلاغر میں ویب سائٹ بنانی ہے مطلب ایک پریمیم تھیم کے ساتھ ہم لوگ یہ سٹور بنائیں گے جس میں تھیم کی کسٹومائزیشن اس کے منیو اس کے پیجز اس میں پوسٹ کرنا اس میں ایمیجز وغیرہ ایڈ کرنا کمپلیٹ مطلب ایک پریمیم لوگ ہم لوگ اس کو دیں گے اور یہ کمپلیٹی بلاغ سپارٹ پہ ہوگی مطلب بلاغر پہ ہوگی تو اس پہ ایڈسنس کی اپروول بھی مل جائے گی آسانی کے ساتھ اگر ہم پریمیم تھیم لیں ایسی تھیم لیں جو کہ ایسی او فرینڈلی ہو ایڈسنس فرینڈلی بھی ہو تو اس پہ آسانی سے جو ایڈسنس کی اپروول مل جاتی ہے تو کمپلیٹ ہم لوگ اپنا یہ بلاغ بنانے والے ہیں تو اس کے لیے جانا پڑے گا مجھے میرے لیپ ٹاپ کی سکرین پہ تو آئیں آپ بھی میرے ساتھ آئیں تو اب میں آگے ہوں اپنے کمپیوٹر کی سکرین پہ دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن دیا گیا ہے یہ گھنٹی کا نشان اس پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دینا ہے اس طرح کیا ہوگا جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو بناوں گا تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے گا تو دوستو یہاں پہ نیو ٹیب میں ہم لوگوں نے آ جانا ہے اور یہاں پہ ہم لوگ ٹائپ کریں گے بلاغ سپاٹ یا بلاغر ٹھیک ہے یہ ہم لوگ کرتے ہیں ٹائپ تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا بلاغر ڈاٹ کام یہ میرے پاس اوپن ہو چکا ہے میں اس پہ بھی آ سکتا ہوں یا پھر میں ادھر جیو یہ نو مطلب یہ ڈاٹڈ بنی ہوئی ہیں یہاں پہ میں نیچے آ جاؤں تو یہ دیکھیں یہ بلاغر لکھا ہوا ہے مطلب دونوں طریقوں سے آپ جا سکتے ہو یہاں پہ بھی آپ کلک کر سکتے ہو اور یہاں پہ بھی آپ کلک کر کے اس کو اوپن کر سکتے ہو تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں اس پہ بھی کلک کریں گے تو سیم پیج بھی ہم لوگ آ جائیں گے تو یہ ایک پرانا بلاغ میرے پاس بنا پڑا ہے تو اگر نئے ایمیل سے آپ بنانا چاہتی ہو تو یہ ادھر رائٹ کلک کرنا ہے یہ جو کارنر پہ جو ہے نا یہ نظر آ رہا ہے آئیکن نظر آ رہا ہے یہ والا رائٹ کلک کر کے ہم نے ایمیل سلیکٹ کر لینا ہے اب میں ایک ایسا ایمیل دیکھوں گا جس پر میرا کوئی بھی بلاغ پہلے نہیں بنا ہوگا تو یہاں پہ میں ایک ایمیل اپنا سلیکٹ کر لیتا ہوں یہ والا ٹھیک ہے تو دیکھیں اب یہ والا جو ہے نا یہاں پہ میرے پاس آ گیا ہے اب نوٹس دے رہا ہے choose a name for your blog مطلب نئے ایمیل سے اگر آپ جاؤ گے تو اس طرح کا نوٹس آپ کو بھی آئے گا ایورپین یونین کا ہے تو اس کو بس دیکھ لینا ہے اپنے میں اس کو فیلال کے لیے ہائیڈ کر دیتا ہوں اب یہاں پہ بلوگ کا ٹائٹل ہم نے ڈالنا ہے تو بلوگ کا ٹائٹل میں یہ والا رکھ لیتا ہوں یہ کر دینا ہے ہم نے next اب یہاں پہ ہم نے ایڈریس چوز کر لینا ہے تو اس کو ہم لوگ دیکھ لیتی ہیں کیا یہ available ہے اسلامدستی.blogspot.com one two میں کر لیتا ہوں تاکہ یہ available نہیں ہے یہ والا یہ available ہے تو یہ میں next پہ کلک کرتا ہوں اب display name اس پہ بھی میں اپنا نام ہی display کرا دیتا ہوں تو یہ finish پہ کر دیں گے کلک تو اب جو ہے یہ دیکھیں یہ بلوگ اس کا background یعنی کہ ہمارے پاس بن چکا ہے تو مطلب ہم نے sign up کر لیا ہے ایک بلوگ بھی ہمارے پاس بن چکا ہے تو اس کو ہم لوگ view بھی کر سکتے ہیں تو view blog اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو اس کو ہم لوگ دیکھ لیتی ہیں یہ دیکھیں یہ basic theme کے ساتھ آئی ہے مطلب جب ہم نے کیا تو آئی ہے اب theme ہم لوگ change کریں گے پھر اس میں ہم editing وغیرہ کریں گے تو جو new theme ہمارے پاس ہے اس طرح سے مطلب stats بھی ہمیں show کر رہے earning pages جو earning ہوگی ہمارے یہاں پہ آ جائے گی pages یہاں پہ ہمارے show ہوں گے اور نئے ہم بنائیں گے تو وہ بھی آ جائیں گے یہ layout مطلب جو theme ہم لوگ change کریں گے تو وہ یہاں پہ آ جائے گی یہ theme یہاں سے ہم لوگ theme change کریں گے یہ اس کی setting ہے basic setting ہے تو one by one یہ پوری کی پوری setting میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کو مطلب آپ نے already کوئی blog بنایا ہوا ہے اس کے ایک new blog آپ بنانا چاہتے ہو تو just یہ arrow پہ click کرنا ہے new blog پہ click کروگے تو same جو پچھلا جب میں نے آپ کو بتایا تو وہی process آپ کر لوگے اس پہ ایک blog ٹھہرہا ہے تو دوسرا بھی آپ بنا لوگے ٹھیک ہے تو اب یہ theme پہ کریں گے click تو اب یہاں پہ ہم لوگوں نے theme جو ہے select کر لینی ہے اب دیکھیں یہ اس پہ ہم نے کرنا ہے click اب backup restore switch to fast html یا edit html اس کو ہم edit کرنا چاہیں تو restore اس پہ میں click کرتا ہوں upload your theme upload پہ کریں گے click تو ہم لوگوں نے یہ light spot کے نام سے ایک theme ہم نے download کی ہے تو اس کو ہی ہم لوگوں نے choose کر لینا ہے یہاں سے یہ ادھر میں نے کر لیا choose preview اس کا available نہیں ہے تو مطلب theme ہمارے پاس یہاں پہ آ چکی ہے تو اب میں اس کو کرتا ہوں یہاں پہ refresh تو ہم لوگ اس کو دیکھ لیتی ہیں کہ کیسے ہمیں دکھائی دیتی ہے تو دیکھو یار اس طرح سے جو ہے نا یہ light speed یہ آ چکی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ social icon بھی آ گئے ہیں یہ دیکھیں ایسے مطلب ایک premium theme یہاں پہ advertisement یعنی google adsense کی ہے تو advertisement آ جائے گی تو یہ ہے menu ٹھیک ہے تو یہ home page یہاں پہ ہیں feature یہ sub menu بنے ہوئے ہیں تو one by one ہم ان کی editing بھی کریں گے تو یہ یہاں پہ ہم لوگوں نے آ جانا ہے اب جو پوست ہیں ان کو ہم لوگ دیکھ لیتی ہیں سوری یہ پچھلی پہ میں آ گیا ہوں تو ادھر ہم لوگ آ جائیں گے اب ان میں ہم نے اس کی سیٹنگ کرنی ہوئی تو یہ layout میں ہم لوگ آ جائیں گے مطلب theme میں جو دیئے گئے ہیں ان کی ہم لوگ کرنا چاہیں سیٹنگ وغیرہ تو facebook sd کے پہلے نمبر پہ no thumbnail image json variable یہ header یہاں پہ logo ہمارا آ جائے گا یہ link test آ جائے گا یہ ticker news آ جائے گا ٹھیک ہے اس کو ہم edit بھی کر سکتے ہیں یہ popular post آ جائیں گی یہ gadget review gadget ads یہ follow popular post اور یہ اس طرح سے چیزیں یہاں پہ آ جائیں گی تو اب ہم لوگوں نے یہ اس کو ہم لوگ دیکھ لیتی ہیں تو یہ ہے header مطلب جو logo ہے یہ ہم لوگوں نے کرنا ہے change تو اس پہ ہم لوگ pencil کے نشان پہ کرتے ہیں click تو logo ہم لوگوں نے یہاں پہ set کرنا ہے تو logo بنانے کے لیے دو ویب سائٹ میں آپ کو recommend کرتا ہوں ایک ہے جی logo maker logo maker.com اور دوسری ہے cool text تو ان دو ویب سائٹ کے طرح آپ ایک اچھا logo بنا سکتے ہو ٹھیک ہے تو مطلب یہاں پہ آپ نے جو ہے نا ایک logo بنا لینا ہے تو میں کوئی بھی logo یہاں سے choose کر لیتا ہوں تو یہ upload اس پہ میں کرتا ہوں upload one computer یہاں سے choose file اس پہ میں click کرتا ہوں تو کوئی logo ہمارے پاس بنا پڑا ہوگا تو یہ والا logo میرے پاس بنا پڑا ہے تو shrink to fit اس کو کر دو گے تو یہ shrink to fit ہو جائے گا یہ کچھ دن پہلے میں نے ایک logo بنایا تھا اس کی cool logo maker کی help سے تو وہ ہی میں نے لگا دیا آپ نے بھی ایسے ان دو tools کی help سے ایک logo بنا لینا ہے اب time ہمارے پاس کم ہے تو اس لیے میں یہ process نہیں کر رہا بس آپ نے logo بنا کے ایسے میری طرح ہی save کر دینا ہے تو اب logo ہمارا save ہو گیا تو اب میں اس کو refresh کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ logo ہمارے پاس آ گیا اب پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ menu وغیرہ تو menu وغیرہ ہم نے change کرنے ہے تو menu change کرنے کے لیے یہ ہم لوگ نے آنا ہے theme میں ٹھیک ہے یہ customize section میں یہ edit html اس پہ ہم لوگ کرتی ہیں click ہم widget section میں چلے جائیں تو widget section سے بھی یہ تبدیل ہو جائیں گے تو یہ ہم لوگ آ جاتی ہیں layout میں یہ link test اس پہ ہم لوگ کرتی ہیں click تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آ گیا جیسے یہ ہے feature اس کو ہم نے edit کرنا ہے تو یہ اس کی جگہ پہ میں نے پہ لکھ دینا ہے فار ایک زمپل آئی فون کے موبائل میں اگر ڈالنا چاہتا ہوں تو یہ یہاں پہ موبائل آ جائیں گے پھر اس کی جگہ پہ ہم نے label ڈال دینا ہے مطلب label کیا ہوتے ہیں تو یہ میں آپ کو بتاؤ دیتا ہوں یہ ہم لوگ آ جاتی ہیں یہاں پہ post میں yes sorry یہ ادھر post میں اب ایک post ہم لوگ کرتے ہیں create new post اس پہ کرتی ہیں click تو دیکھا جائے تو یہاں پہ post کا title آ جائے گا تو یہاں سے میں اس کا کر لیتا ہوں title copy اور یہ ادھر میں ڈال دیتا ہوں title اور یہاں سے ہی میں اس کا text copy کر لیتا ہوں یہ میں just آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں تو آپ نے title اپنا ہی رکھنا ہے مطلب کہ کوئی دوسرا title آپ نے نہیں دینا مطلب content آپ نے اپنا لکھنا ہے اگر آپ adsense کی approval لینا چاہتے ہو تو آپ title مطلب یہاں پہ data اپنا ہی ڈالو گے تو پھر آپ کو adsense کی approval بھی ملے گی ٹھیک ہے اور باقی بھی مطلب آپ کا blog rank بھی ہوگا تو یہاں پہ label ہم لوگوں نے ڈالنا ہے تو label کوئی بھی یہاں پہ نہیں بنا ہوا تو یہ ادھر میں جو ہے نا ایک label ڈال لیتا ہوں یہ دیکھیں ایک label ہم نے بنا لیا تو ایک label بن گیا ہمارے پاس کوئی دوسرا لگانا چاہو تو آپ لگا سکتے ہو ٹھیک ہے location پھر یہاں پہ option اگر ان میں آپ option دینا چاہو تو دے سکتے ہو یہاں پہ location perma link یہاں پہ set کرنا چاہو آپ کر سکتے ہو publish date آپ set date کوئی سی بھی previous date میں جانا چاہو جائے سکتے ہو اٹومیٹک پہ ڈالنا چاہو تو آ جائے گا تو یہ مطلب data آپ نے ایسے لے لینا ہے پھر اس کے بعد کوئی picture بھی ہم نے لگانی ہوتی ہے جو feature image ہوتی ہے نا تاکہ وہ بھی آ جائے show ہو جائے تو یہ کوئی بھی image میں یہاں پہ لے لیتا ہوں sorry یہاں سے یہ نہیں آئے گا تو یہ ایسے میں کر لیتا ہوں select ٹھیک ہے اب یہ آ گیا اس کو آپ بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہو آپ اپنی مرضی کے مطابق تو اس کو کر دینا ہے publish پہ click ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کا label کیا بن گئے ہے یہ iPhone یہ اس کا label بن گئے ہے تو اس کے label کو بھی ہم لوگ لے سکتے ہیں مطلب میں اس کو preview کرتا ہوں اس کی post sorry یہ ایسے بنا ہے تو یہ دیکھیں اس کو view کرتے ہیں تو یہ آ گیا اور اب اس کا label کون سا ہے یہ iPhone میں label پہ click کرتا ہوں تو دیکھیں یہ label ہمارے پاس آ گیا تو میں یہ label یہاں سے کرتا ہوں copy ٹھیک ہے post کو کرنا ہے preview پھر اس کے بعد جو label ہے اس پہ click کرنا ہے مطلب یہ دیکھیں یہ ایسے یہ یہ ہے label اس پہ click کرنا ہے جیسے wordpress میں category ہوتی ہیں تو اس میں label ہوتا ہے تو اب اگین یہاں پہ آ جانا ہے back ہم لوگ نے آ جانا ہے یہ menu list پہ ہم نے کرنا ہے click تو جو فیچرڈ ہے یہ یہ والی post تو اس پہ میں click کرتا ہوں یہاں پہ ہم نے کر دینا ہے اس کی category apple iphone یہ اس پہ ہم لوگ نے اس کو ڈال دینا ہے اب اس کو کرنا ہے جی save یہ یہاں پہ بھی اس کو کر دینا ہے save تو اب مطلب اس کی category بھی show ہو جائے گی اب میں اس پہ click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں apple iphone آ گیا اب میں اس پہ click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ جتنے بھی apple iphone جتنے بھی ہوں گے تو وہ یہاں پہ show ہو جائیں گے اب سیم اسی method کو use کرتے ہوئے اگر اس کی sub category بنانی ہے تو یہ sub category بھی سیم ایسی آ دے جائیں گے mega menu میں سیم اسی طرح سے جہانا آ جائے گا typography جیسے ہے اس میں بھی آپ سیم اس کا text وغیرہ chain کرو مطلب یہ میں اگر آپ کو کر کے دکھاؤں تو یہ ادھر اس پہ کرنا ہے click یہ دیکھیں typography اس پہ ہم نے کرنا ہے click اس کے menu change کرنا ہے یہاں پہ وہ link ڈال دینی ہے جیسے ابھی میں نے iphone کا ڈالا ہے تو جو بھی آپ کی label ہو جو category ہو ویسے ہی آپ نے یہاں پہ اس کو بنا لینا ہے اس کو set کر لینا ہے set کرنے کے بعد یہ save پھر یہ save جیسے میں نے iphone کا بناتی ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا سیم اسی method کو use کرتے ہوئے آپ نے یہ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو post اسی طرح سے یہاں پہ show ہوتی جائیں گی یہ popular post یہ latest post اگر ان میں menu آپ نے change کرنا ہے تو سیم اسی method کو use کرتے ہوئے آپ نے کرنا ہے category add کرنی ہو تو ویسے label آپ نے بنا لینا ہے post بنانی ہو تو ایسے آپ نے post بنا لینا ہے ٹھیک ہے اب مزید اگر ہم اس کی layout میں آئیں یہاں پہ تو header یہ دیکھیں html custom یہ adsense کا code یہاں پہ آپ نے ڈال دینا ہے یہ trending news ticker جو ہے نا وہ یہاں پہ آ جائے گا last year all time most viewed show thumbnail show snippets maximum number of post for ٹھیک ہے نا thumbnail show کرنا چاہو کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ مطلب last 70 days کی جو ہے نا وہ post ہمیں show کر آئے ٹھیک ہے نا یہ trending آ جائیں گی پھر اس کے بعد یہاں پہ popular post آ جائیں گی یہ ان کو آپ chain کرنا چاہو آپ کر سکتے ہو content reviews gadget ads search the blog follow popular for latest deal ads comments main اب یہ adsense کی ہیں ان کو آپ شو کرنا چاہو آپ کرا سکتے ہو مزید اس کی لے آؤٹ کو آپ نے ایسے دیکھنا ہے ان کے مطابق آپ نے سیٹ کرتے جانا ہے یہ دیکھیں لیپ ٹھاپ جیسے آیا ہوا ہے اس کو چینج کرنا چاہو category wise تو آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہو for example میں اگر یہ لے آؤٹ میں آؤں تو یہ ads یہ لیپ ٹھاپ ہے جیسے اس پہ میں کرتا ہوں click تو اس کے پہ for example آئی فون آپ شو کرنا چاہتے ہو تو یہ آئی فون یہاں پہ get content result 6 label recent type grade ٹھیک ہے نا اس میں label جو label ہے یہاں پہ آئی فون ڈال دوگے تو آئی فون کے شو ہو جائیں گے وہ جو label ہم نے بنایا ہے type grade میں یہ شو ہو جائے گی تو اس کو save پہ click کرو گے تو مطلب آئی فون category کے جو ہے نا وہ آ جائے گی recent اگر آپ شو کرنا چاہتے ہو تو recent بھی آ جائیں گی تو ان کو آپ نے set کرتے جانا ہے اپنے حساب سے you like html javascript about copyright cookies accent اس کو آپ مطلب کرنا چاہو آپ کر سکتی ہو اس کو آپ چھوڑنا چاہو آپ چھوڑ دو کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ مطلب pages اگر آپ نے بنانے ہیں تو pages بھی بنا سکتی ہو یہ new page اس پہ کلک کرنا ہے اور یہ about us ہوتا ہے یا contact us page جیسے ہوتا ہے تو یہ بھی آپ بنا سکتے ہو اب میں about us page بناتا ہوں page کی setting یہاں پہ allow کر دینا ہے یہ about us یہ page میں نے بنا لیا اب اس کا data بھی اسی طرح سے آپ نے ڈال دینا ہے تو اس کو جو ہے نہ کرنا ہے view view کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کا address کرنا ہے یہاں پہ copy اور یہ ہم نے again وہی layout میں ہم لوگ نے آ جانا ہے یہ دیکھیں میں layout میں آ جاتا ہوں پھر یہ ہم لوگ آ جاتے ہیں menu میں link test header menu ٹھیک ہے جی یہ بالکل نیچے کی طرف ہم لوگ آ جاتے ہیں جیسے یہ shot کو لکھا ہوا ہے تو یہ یہاں پہ میں کرتا ہوں جی about us ٹھیک ہے اور اس link کو ہٹا کے میں وہ والے link ڈال دیتا ہوں add item اس پہ کرتے ہیں یہ save پہ ہم لوگ کرتے ہیں click یہ ہم نے save پہ click کر دینا ہے تو اب آکے میں چیک کر آ دیتا ہوں کہ یہ ہمیں کیسے دکھائی دے رہی ہے یہ یہ دیکھیں about us یہ پیج ہم نے ایسے menu میں add کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ پیج بھی ایسے ہی آ جائے گا ٹھیک ہے سیم اسی method کو use کرتے ہوئے آپ نے page بنا لینا ہے پھر اس کے بعد یہ آ جاتی ہے سیٹنگ میں یہ سیٹنگ میں آ جاتا ہوں تو title blog کا یہ ہو گیا title کو آپ چینج کرنا چاہو آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے title کو آپ چینج کرنا چاہو یہاں سے آپ چینج بھی کر سکتے ہو پھر اس کے بعد آ جاتی ہے description description آپ نے ضرور ڈالنی ہے یہ search engine optimization کے لیے best ہوتا ہے کوئی بھی آپ کی ویب سائٹ ہے تو اس کی description ہوتی ہے تو وہ ضرور آپ نے ڈالنی ہے save پہ click کر دینا ہے ڈالنے کے بعد اب پھر blog کی language تو جو بھی آپ کی language ہے تو وہ language یہاں پہ آ جائے گی پھر اس کے بعد adult content اگر آپ کا ہے to blog reader مطلب adult پہ ہے تو اس پہ اگر چیک کر دوگے تو یہ ریڈر کو وارننگ دے گی روکیر age confirmation age confirmation اگر لینا چاہو تو یہ بھی آپ لے سکتے ہو google analytics add کرنا ہے تو اس کے بعد save icon save icon آپ ڈالنا چاہو تو وہ بھی ڈال سکتی ہو fave icon یہ ہوتا ہے جیسے یہ بلاغر کا شو کر رہے یوٹیوب کا play button یہ tool text اور یہ اس طرح سے اور ہم نے کیونکہ کوئی بھی نہیں لگایا ہوا تو اس لئے بلاغر کا شو کر رہے تو اس کو change بھی کر سکتے ہوں بلکہ یہ size سکیئر میں ہونے چاہیے اب سکیئر میں میرے خیال میں کوئی بھی image ہمارے پاس نہیں پڑی ہوئی تو یہ میں سیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں شاید اس سے کام چل جائے لیکن یہ نہیں چلے گی کیونکہ سکیئر image ہم سکیئر image بنا لیں تو پھر یہ work کرے گی ٹھیک میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں privacy visible to search engine یہ search engine میں visible اگر آپ کرانا چاہتے ہو تو آپ کرانا سکتے ہو اس کو OK کر دینا ہے اب publishing block address یہ والا ہے custom domain یہ most important part ہے تو custom domain آپ نے ضرور اس میں add کر لینی custom domain پر click aslamdusti.com یہ جیسے ہے تو save پہ click کر دینا ہے ٹھیک ہے تو buy a domain یہاں سے بھی ہم domain buy کر سکتے ہیں اگر ہم لوگ کر نا چاہے تو کر سکتے ہیں یا پھر اگر ہم نے کئی سے لیا ہوا ہے تو وہاں پہ جا کے بلاغر کے جو ہوتے ہیں اس اس کو ہم لوگ کہتے ہیں name server وہ ہم لوگ چینج کرنے ہوتی ہیں وہ چینج کرنے کے بعد تو پھر ہم اس کو ڈال سکتے ہیں یا اگر ہم گوگل سے پرچیز کر لیں تو پھر ہمیں یہ ساری name server وغیرہ چینج کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو اس step کو بھی آپ نے ایسے ہی کر لی پھر http redirect مطلب https پہ یہ خود بخود redirect ہو جائے گی پرمیشن پھر اس کے بعد blog admin and author یہ میں ہوں کسی اور کو دینا چاہو آپ دے سکتے ہو پینڈنگ author invite یہ آجائے گا یہ reader access publish یہ والے post max post شون on main page image light box یہ بھی سیم اسی طرح سے آجائے comments آجائیں email post using email comments notification formatting data header format times stamp format comment meta tag enable search description meta tag اس کو enable کر دوگے تو جو ہم نے description ڈالی تھی وہ بھی search engine میں آجائے گی error ری ڈریکشن کے لیے یہ والے پیج آجائیں گے کرولر کے لیے یہ والے ان کو چیک کر لینا ہے سیٹ کر لینا ہے اگر آپ گوگل ایڈسن سے کرانا چاہتے ہو تو اس کو بھی چیک کر دینا ہے مناج امپورٹ کنٹین بیک اپ سائیٹ فیڈ اس کو بھی سیم اسی طرح سے جنرل یوزر بلاغر پروفائل اس کو بھی سیم اسی طرح سے دیکھ لینا ہے تو اسی میتھ کو یوز کرتے ہوئے آپ نے اپنا ایک بہترین بلاغر کے اندر بلاغ بنا لینا ہے اس پہ گوگل ایڈسن کی اپرویول کرانا لینا ہے اور گوگل ایڈسن کی اپرویول اور ساتھ میں جو بیل آئیکن دیا گیا 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 جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو بناوں گا تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو میں آپ سے پھر ملتا ہوں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ